ہمارے یہاں ایک شور ہے اخلاقی خرابیاں بڑھ رہی ہیں بچیوں کے ساتھ گندے واقعات بڑھ رہے ہیں اور بھی بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہمارے یہاں پنجے گار رہی ہیں اور اس پر تفسریں بھی ہو رہے ہیں یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل مضمت ہے نہیں ہونا چاہیے اس سے بچنا چاہیے معاشرے کو ان خرابیوں سے پاک کرنا چاہیے لیکن کیا پتوں پر پانی ڈالنا کافی ہے یا جڑوں پر پانی ڈالنا پڑے گا آپ اس حدیث کو سنیے گا اور ذرا غور کیجئے گا آپ کے میرے نبی آخر نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے یہ لوگوں پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو اب وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جو قوم کم تولتی ہے اللہ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے یہ پہلی بات دوسری جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے دو بات ہوئی تیسری بات جو قوم زکاة ادا نہیں کرتی اللہ پاک ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کے قطرہ بھی نہ دیا جاتا چوتھی بات جس قوم میں فہاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ پاک ان کو طعن کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے اور نمبر پانچ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ پاک ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزا چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا فرما دیتا ہے اب غور کریں اگر ہم ان برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے جنس کی وجہ سے وہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں مکھیاں گندگی پر آتی ہیں اب کب تک مکھیوں کو اڑاتے رہیں گے اس گندگی کو دور کریں جس کی وجہ سے مکھیاں آ رہی ہیں اس نجاست کو اٹائیں جس کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے اس پرابلم کو ختم کریں آپ کے گلے میں تکلیف ہے تو آپ کیا کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں پرہیس کرتے ہیں دوا بھی کرتے ہیں تو وجہ ختم کریں اللہ کرے کہ یہ بات جو بیان کی جاری ہے وہ سمجھ نہ آ جائے اور ہمارے کردار کو درست کرنے والے کام ہم شروع کریں جھوٹ ملاوت فہشی بیہیائی وعدہ خلافی قرآن پاک سے ہٹ کر فیصلوں کی طرف جانا ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے ہم بچکت دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے غیبتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے خبردار کیا ہوا ہے کاش کہ ہم ماننے والے بن جائیں